آپ لکھاری ہیں آپ لوگوں کے دلوں کو پڑھتے ہیں اور لکھتے ہیں اور ڈراماز لکھتے ہیں ظاہرہ ہے ڈراماز ریالیٹی کے اوپر بیز ہوتے ہیں لکھاری طبقہ حالیہ صورتحال میں اور شو بیز کا طبقہ کس کنڈیشن سے گزر رہا ہے کس کرپ سے گزر رہا ہے ڈیفنیٹلی کرپ سے گزر رہا ہوگا لیکن میں جب ان کاموں میں علجا ہوتا ہوں تو میرا شو بیز سے ذرا تعلق کم ہوتا ہے تو ابھی میں پچھلے تین سال سے میں اسی سلسلہ جہا ہوا ہوں کہ میں کسی طرح ایشوڈ ڈی کانٹریبوٹنگ ٹو دی سسائیٹی میرے ہاں کا غریب آدمی کسی طرح بھوک اور افلاس سے بجھے جو سب سے بڑا جرم ہو رہا ہے نا یاد رکھنا میں اس کو ریپیٹیڈلی کہہ رہا ہوں اس حال میں جہاں آپ کے ملک کو تیرہ مہینوں میں پہنچا گیا گیا ہے غریب کی بچی بک رہی ہے اور یاد رکھے گا جمیل فاروقی ایسی بچیاں جن کو آپ فورسبلی اس کام پر مجبور کر رہے ہیں فورسبلی کیا ہے مہنگائی، مہنزداری، غربت وہ آپ کو معاف نہیں کریں گی وہ دس پندرہ سال بعد آپ کو اور آپ کے سوشل سیٹ اپ سے بدرہ لیں گی اور وہ آپ سے سنبھالہ مشکل ہو جائے گا ان حالات میں آپ will you prefer to still live in پاکستان میں نے آپ کے بارے میں کچھ سنا ہے کہ آپ you are planning to move میں زندگی میں پہلی دفعہ سترہ اکتوبر میں سو پچانوے ملک سے باہر گیا ٹھیک اور میں چوبیس کو واپس آ گیا چوبیس کو جب میں واپس آیا تو میں جہاز سے اترتی میں نے اپنی زمین کو چوما میں وہ آدمی میں مجھ سے جب میں جاؤں گا تو یاد رکھی گا یہ بڑے ظلم کا وقت ہوگا اس ملک کے اوپر مجھے اس قدر پریشر ہے میرے بچوں کا لیکن میں آج بھی میرے بچے ہیں نا وہ مٹی سے کتنا عائش کرتے ہوں گے you can well well imagine لیکن کتنی کرا کتنا برا وقت ہے مجھ پر اور میرے ملک پر کہ میرے بچے they sit with me and try to convince کہ باپا leave the country achشا باپا کو convince کر رہے ہیں کہ ملک چھوڑ دیں and you راستہ نکلے گا راستہ نکلے گا but I can see into your eyes I am disappointed I tell you لیکن میرا میں مسلمان ہوں تو اللہ پر اپنا ایمان چھوڑ نہیں سکتا جب ہم کچھ نہیں کر پاتے تو ہمارے پاس دی چارہ رہ جاتا ہے کہ ہم اللہ کو بیچ میں لے آئیں حالانکہ وہ ہمیشہ سے تھا اور ہمارے گاند سنبھالتے ہوئے پچھتر سال گزار دی اس میں لیکن ہو سکتا ہے کہ اس وقت کام جو ہے انسانوں کی گرف سے باہر نکل گیا ہو دسترس سے باہر نکل گیا ہو تو غیرت خداوندی جوش مار رہے ہیں تیرہ مہینے کے اندر یہ جو حکومت اتحاد ہے تیرہ مہینے میں وہ ہوا ہے جمیل فاروقی جو میرے ملک کے ساتھ پچھتر سالوں میں نہیں ہوا تیرہ مہینوں میں ننگا ہونے کا لوگوں کے ننگا ہونے کا ایک کانٹینیوز پروسس ہے اور بدنصیبی یہ ہے کہ ہم ان پر ننگا نہیں دیکھنا چاہتے تھے ایک ابحام تھا اس ابحام میں جی رہے تھے ہم اچھا لوگوں کے ننگا ہونے پر آپ نے میٹا فر کے طور پر یوز کی تو وہ جو بدنصیبی ہے اس نے ہمیں وہاں پہنچا دیا جہاں ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ حالات ٹھیک کیسے ہوں گے اور یہ وقت جو ہے اللہ نہ کرے کسی بھی قوم پر واپس آئے میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ ایک مجیب الرحمن کو مائنس کرنے کے جرم میں ہمیں ایک حصہ گواہ تھا ابھی ہم حصہ گواہنا افور نہیں کر سکتے اتنا پاپولر آدمی اگر اس کو آپ سیاست سے مائنس کرنے کی کوشش کریں گے تو میری سمجھ سے باہر ہے کہ یہ جمہوریت کس چڑھیا کا نام ہے اور کون سے درخت پر بڑھتی ہے جمہوریت ہے ہمارے ملک نو what about the constitution میں اس لئے آپ سے بوچھوں کہ آپ پڑھے لکھے تبکے کو ربزینڈ کرتے ہیں میں ایک باہر بتاؤں ہمیں ایک یوم سیاہ تو نو مائی کو منانا چاہیے ایک یوم سیاہ اور منانا چاہیے وہ ہے آئین کے قتل کا میں نے ابھی آج میں نے ججز کے بارے میں سنا وہ رو رہے تھے and what should be the day i don't remember the day 9th april 2022 it was few days after that ok اچھا وہ constitution کس زمانے میں ہم برا چیخے تھے جب زیاء الحق نے اس کو آکے پھڑا تھا live tv کے اوپر کہ آئین ہے کیا اگر ہی sentiment آج prevail کر رہا ہے یہ آج گھنونے طریقے سے prevail کر رہا ہے زیاء الحق نے بعد میں اس کو step back کیا تھا لیکن میں نے آئین کی یہ تحہین آج تک نہیں دیکھی یاد رکھئے گا یہ چودہ مئی جو ہے نا یہ پاکستان کی تاریخ کے بھیانک کارناموں میں لکھا جائے گا آپ نے زبا کیا ہے آئین کو اور اس قدر فراخدلی سے کیا ہے یہ سوچے بنا کہ ایسی ہی کوئی صورتحال سے کلا آپ دوچار ہوئے پنجاب میں الیکشن نہ کر رہا ہے آپ آئین کیا کہہ رہا ہے آپ نے وہ فالو کرنا ہے اس کی وجہ سے آپ جو سوچتے ہیں کیا ہوگا آپ کو چودہ مئی کیا جب یہ مہینے پورے ہو رہے تھے تین مہینے جو پورے ہو رہے تھے آپ کو اس پر الیکشن کرانا تھا یہ کونسٹیچوشن کی آبرو تھی وہ آبرو آپ نے نہیں بچائی ہے میری تو سمجھ سے باہر ہے کہ آپ بیچاری آج مجھے طرح سارا ہے اپنے دلیا کے اوپر